بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیئر سٹوینٹس ہمارا آج کا لیکٹر جو ہے اس میں ہم نائنٹ کلاس یونٹ ایٹ تھرمل پروپرٹیز آف میٹر میں ٹوپک ہمارا سپیسپک ہیٹ کپیسٹی اینڈ ہیٹ کپیسٹی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے سپیسپک ہیٹ کپیسٹی سپیسپک ہیٹ کپیسٹی کیا ہوتی ہے ہیٹ کپیسٹی ہرارتی گنجائش اور سپیسپک جو ہوتی ہے وہ مقصود یا خاص تو یہاں پہ آپ نے جب لانگ پیشن کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے انٹرڈکشن آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کی ڈیپنیشن لکھ سکتے ہیں یا میتھمیٹکل ڈیریویشن اس کے بعد ڈیپنیشن لکھیں اور اینڈ پہ جا کے آپ اس کا ہر یونٹ لکھتے ہیں تو اس کے بعد اگر شورٹ کے بارے سے کوئیشن کریں تو اس میں آپ ڈیپنیشن کے ساتھ اس کے میتھمیٹکل جو فائنل ایکویشن ہوتی ہے اس کی وہ لکھیں گے یعنی یہاں پہ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں amount of heat required to raise the temperature of a body of mass 1 کلوگرام through 1 کلوگرام کہ specific heat capacity heat کی وہ مقدار ہوتی ہے جو کسی بھی substance کے 1 کلوگرام کو اپنا temperature 1 کلوگرام تک increase کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے پاس substance کوئی solid ہے یا liquid ہے water ہے کوئی بھی substance اس طرح کی اس کا 1 کلوگرام اور اس 1 کلوگرام کو اپنا temperature 1 کلوگرام تک increase کرنا ہے اس کے لیے جتنی بھی amount of heat energy چاہیے ہوگی وہ اس کی specific heat capacity کہلاتی ہے اب میں بات کرتا ہوں اس کے introduction کے والے سے introduction میں بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو quantity of heat ہے جب کوئی بھی بوڈی 1 کلوگرام یا سوالا کوئی بھی جسم جب وہ heat جذب کرتا ہے تو ایک تو یہ heat جو ہے یہ directly proportional ہے اس کے change in temperature کے جس کا مطلب یہ ہے کہ آگر کوئی بھوڈی زیادہ کوئی بھوڈی زیادہ جذب کرے گا اس کے change in temperature بھی زیادہ ہوگا یعنی جو amount of heat ہے directly proportionally change in temperature کے زیادہ amount of heat جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھوڈی کا میس جو ہے وہ زیادہ ہے تو زیادہ اس کو amount of heat چاہیے ہوگی absorb زیادہ کرے گا اپنا 1 Kelvin temperature بنانے کے لیے تو means کے quantity of heat directly proportionally یہ میس کے یہ آپ پر پاس ایک equation آجاتی ہے اسی طرح سے amount of heat directly proportionally change temperature یہ آپ پر پاس ایک اور equation آجاتی ہے جب ان دونوں equations کو combine form میں جا کے لکھتے ہیں تو آپ پاس quantity of heat directly proportional m delta d میں نے ان دونوں equations کو combine form میں یہاں پر لکھ دیا پھر next آپ پاس delta q ایسی proportion ہم ہٹھا دیتے ہیں equal کا سائن آجاتا ساتھ میں c لکھا جائے اور m delta اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ m جو ہے یہ mass ہے اس substance کا delta t یہ change in temperature اور c جو ہے یہ آپ کے پاس specific heat capacity کہلاتی ہے proportionality constant of specific heat ہے اس کو specific heat capacity یا specific heat کا بھی نام دیتے ہیں اور اس کو c جو m delta t جا کے آپ quantity of heat پہ divide کر دیتے ہیں تو c is equal to delta q over m delta t نکھا جائے گا تو یہ جو equation ہے آپ کے پاس یہ equation جو ہے اس کو آپ specific heat کی equation کا نام دیتے ہیں next آپ کے پاس کہ اس کا unit کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہمیں اور energy کے لئے unit جو استعمال کرتے ہیں وہ joul ہوتا ہے اسی طرح سے mass کا unit کلوگرم اور temperature کے لئے unit جو استعمال کرتے ہیں وہ kelvin استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اگر heat کے unit joul mass کے لئے kilogram اور temperature کے لئے kelvin پھر آپ کے پاس جول پر kilogram پر kelvin جو unit ہے آپ کے پاس specific heat capacity کا جول پر kilogram پر kelvin لکھا جائے گا تو بجے یہ تھا specific heat to capacity کے حوالے سے جس میں long میں question آتا ہے تو آپ اس کا introduction اس میں اس کی definition اس کے mathematical derivation اور ساتھ میں اس unit لکھتے ہیں اور اگر short میں پوچھ جاتا ہے پھر آپ definition کے ساتھ اس کے final equation ہے c is equal to delta 2 over m delta d d ھے equation لکھ رہیتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ساتھ میں اگر آپ اس کا unit بھی لکھ دیں نہیں تو کم از کم definition اور اس کے ساتھ اس کے equation بے short by a body to increase one Kelvin its temperature کہ یہ thermal energy کی وہ مقدار ہے جو کوئی بھی body جذب کرتا ہے اپنا temperature one Kelvin تک increase کرنے کے لئے کہ ایک Kelvin temperature بنانے کے لئے کوئی body جتنی thermal energy جذب کرتا ہے وہ اس heat capacity کہلاتی ہے اب یہاں پہ بھی heat capacity جو body is equal to delta q over delta t جس کا مطلق یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں quantio feet اور change in temperature جو ہے ان میں کیا ہے کہ ایک ratio ہے ٹھیک ہے جو change in temperature وہ depend کرنا ہے کہ کوئی body کتنی thermal energy وہ جذب کرے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ change in temperature depend کر رہا quantio heat پہ یا ان کے درمیان جو ہے relation ہے ٹھیک ہے next time میں ہم جاتے ہیں کہ heat capacity ہمارے پاس equal ہو جائے گا یہاں پہ آپ پاس کیا ہے delta q delta q ہمارے پاس کسی equal ہے ہم نے specific heat capacity میں پڑھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس delta q درمیان 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 اسی طرح سے یہ جو change in temperature ہے یہ آپ کے پاس بیسے درمیان درمیان یہ چینج in temperature اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ہمارے پاس جو equation ہا جاتی ہے وہ cm نکھا جائے گا یعنی آپ کے پاس heat capacity جو ہے وہ equal ہے یا ایسے کہنے heat capacity جو ہے product کس product ہے specific heat capacity c and mass of their substance کے اس substance کی specific heat capacity کیا ہے اور اس کا mass کتنا ہے ان کے product کے براپن ہوتی ہے heat capacity اب یہا پہ ہم ایک example لیتے ہیں ہمارے پاس example میں 5 kilogram water ہے تو 5 kilogram water اس کی اپنے heat capacity فائل کر دی ہے تو ہم اسی equation کو یا اسی formula کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس c m c specific heat capacity of water کیونکہ ہم water کے example لے رہے ہیں 5 kilogram water ہے تو specific heat capacity of water ہمیں پتا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے پاس 4200 جول پر kilogram پر kelvin ہے ٹھیک ہے اسی ذرا سے آپ mass کتنا دیا کہ سب transcribe means water کا 5 kilogram تو آپ اس equation میں values put کرتے ہیں specific heat capacity آپ کے پاس 4200 جول پر kilogram per kelvin multiply by water کتنا ہے اس کا mass کتنا ہے 5 kilogram جب ہم 5 کو اس سے multiply کریں گے 21000 جول پر kelvin کی آپ کے پاس آئے گا kilogram plus کا معنیس سے cancel kelvin جول کتنا 21000 جول پر kelvin اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 kilogram پانی جو ہے اس کو اس کا temperature جو ہے وہ 1 kelvin increase کرنا ہے تو اس کے لئے 21000 جول انرجی چاہیے ہوگی اب ہر دفعہ جب اس کا temperature جو ہے 1 kelvin increase کرنا ہے 5 kilogram وٹ جو ہے ہر دفعہ اس 1,000 جول انرجی دو ہے وہ چاہیے ہوگی ٹھیک next آپ کے پاس کا unit جول پر kelvin heat capacity دو ہے جول پر kelvin بہنا important m skews ہے unit جول کا specific heat capacity کا اور heat capacity کا دونوں کا m skews میں جول اس کا unit وہ آیا ہو ہے پیپر میں اچھا تو یہ تھا بچے آج یہ آپ سے long پی کمپیرزن کرنا بھی آسکتا ہے ان کا difference بھی آسکتا ہے تو آپ ایک line لگاتے بیچ میں ایک سائیٹ پہ specific heat capacity اور ایک side heat capacity لگتے ہیں short کے وارے سے بھی long کے وارے سے بھی difference آسکتا ہے اس کا definition ہے آپ کے پاس mathematical derivation ہے اس کا انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر چل کے ہم جو ڈیٹن ہیٹو پیون اور ڈیٹن ہیٹو ویپرائزیشن ان کے والے سے بات کریں گے تب تک اللہ حافظ